موسیقی 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 ہیں بی جے پی کیا یہاں پر ریپیٹ کرتی ہے یا پھر کانگریس یہاں پر سرکار بنانے میں کامیاب ہو پائے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا دوہزار اٹھارہ کی اگر ہم بات کریں تو دوہزار اٹھارہ ویدھان سبا چنابوں میں ہندی بیلٹ کے یہ جو تین راجے ہیں جس میں مدھی پردیش چھتیز گڑ اور راجستان شامل ہیں تینوں ہی راجیوں میں کانگریس کی سرکات بنی تھی حالانکہ مدھی پردیش میں بعد میں ستہ پریورتن ہو گیا پندرہ سال کا سوخہ جو کانگریس نے دور کیا تھا دوہزار اٹھارہ ویدھان سبا چنابوں میں وہ میز پندرہ مہینے میں ہی سمٹ کر رہے گیا جو تیرا دیتیا سندھیا نے کھیما بدل لیا اپنے کئی سمرتھک ویدھائکوں کے ساتھ وہ بی جے پی میں چلے گئے ایسے میں کانگریس کی کملنات کی سرکار گر گئی تھی اور ایک بار پھر سے ماما یعنی کہ شیوراج سنگھ مکہ منتری بنے اب کیا شیوراج سنگھ کو ہی سی ایم بنایا جاتا ہے بی جے پی کی طرف سے اگر بی جے پی یہاں پر جادو یاکڑا چھو لیتی ہے یا پھر جو نئی سٹراتجی بی جے پی نے اپنائی ہے کہ کینڈریے منتریوں کو میدان میں اتار دیا ہے سانسدوں کو ویدھان سبا چناب لڑوایا جا رہا ہے ایسے میں کیا کوئی نیا چہرہ بی جے پی لے کر آئے گی حالانکہ ابھی کسی کو بھی بطور سی ایم پروڈیکٹ نہیں کیا ہے بی جے پی نے اور بی جے پی نے یہ صاف کا آئے کہ ابھی ان سبھی راجیوں میں ویدھان سبا کا چناب بھارتی جنتہ پارٹی پردھان منتری نریندر موڈی کے چہرے پر ہی لڑے گی کانگریس نے ابھی پتے نہیں کھولے ہیں کوئی لسٹ جادی کانگریس پارٹی کی طرف سے نہیں کی گئی ہے ابھی مدھے پردیش کے لیے جبکہ بی جے پی کے لسٹ آ چکی ہیں وہیں چھتیز گھر کی اگر بات کریں تو چھتیز گھر میں بھی کانگریس نے ابھی یہ کلیر نہیں کیا ہے کہ کون کون امیدوار ان کے ہوں گے آج سٹی و سی کی بیٹھک بھی دلی میں کانگریس پارٹی کی چل رہی ہے ایسے میں پانچ راجیوں کے ویدھان سبا چنابوں پر بھی چرچہ ہو رکھی ہے کیا بھوپیش بھگیل کے چہرے پر ہی کانگریس چھتیز گھر میں میدان میں اترے گی یہ دیکھنا ہوگا بھوپیش بھگیل کے اگر پانچ سال کے پورے کارے کال کی بات کریں تو ابھی تک کوئی بڑا آروپ ان پر نہیں لگا ہے کوئی بڑا ایسا مددہ نہیں رہا ہے جو کہ بھوپیش بھگیل کے خلاف جائے ایسے میں بھوپیش بھگیل اگر اس بار بھی چناب جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی جو چھوی ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوگی کیندریے نترتو کی نظروں میں اور پھر کیندر کی جو کانگریس کی راجنیتی ہے اس میں بھی بڑا چہرہ بھوپیش بھگیل کا مانا جائے گا ایسے میں ان چنابوں کو بہت انٹریسٹنگ مانا جا رہا ہے یہ تو تیہ ہے کہ مقابلہ دلچرسپ ہوگا راجستان کی اگر بات کریں تو راجستان بھی ہندی بیلت والا وہ راجے جہاں پر ویدھان سبا کے چناب ہونے والے ہیں مدھی پردیش اور چھتیزگڑ کے ساتھ ہی اس کے علاوہ مزورم اور تیلنگانہ میں بھی چناب ہوں گے تیس نومبر کو آخری میں تیلنگانہ میں چناب ہوں گے اور ساتھ نومبر سے شروعات چنابوں کی ہو جائے گی ایک سو ستائیس سیٹیں بی جے پی اور کانگریس کی چھانوے سیٹیں مدھی پردیش میں دو سو تیس ویدھان سبا کی سیٹیں ویدھان سبا میں راجنیتک دلوں کی کیا ستیتی ہے یہ ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بتا رہے ہیں کس پارٹی کے پاس ابھی موجودہ حالات میں کتنی سیٹیں ہیں یہ آپ جانئے دو سو تیس ویدھان سبا سیٹوں والا مدھی پردیش پانچ راجیوں میں ویدھان سبا چناب کی خوشنا ہو چکی ہے مدھی پردیش میں اگر ہم بات کریں تو کل پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ مدداتا ہیں مدھی پردیش میں ان میں پرش مدداتاوں کی سنکھیا قریب دو کروڑ ہے اس کے علاوہ مائلہ مدداتاوں کی سنکھیا بھی دو کروڑ سے زیادہ اپونے تین کروڑ کے آس پاس ہے فرس ٹائم ووٹرز کی سنکھیا بھی مدھی پردیش میں اچھی خاصی ہے سو پلس مدداتا بھی پانچ ہزار کے قریب ہیں مدھی پردیش میں تو یہ مدھی پردیش کا پوراں گنید ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں مدھی پردیش میں چناب تیس نومبر کو راجستان میں مدھی پردیش میں چناب سترہ تعدیق کو ہوں گے سترہ نومبر کو ہوں گے جب چھتیس گھر میں دوسرے چرن کا چناب ہو رہا ہوگا اس وقت مدھی پردیش میں چناب ہوگا ویدھان سبھا کا یعنی کہ کچھ سمیں مل گیا ہے مدھی پردیش میں چناب پرچار پرسار کو اور زیادہ دن تک جاری رکھنے کا راجنیتک دلوں کے پاس سیدھی فائٹ کے اگر ہم بات کریں مدھی پردیش میں تو بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ہیں زیادہ ڈیٹیلز اس پر اور لے لیتے ہیں میرے ساتھ چیتن سیٹس جڑ گئے ہیں فون لائن پر ہمارے سمباد داتا چیتن بے سبری سے انتظار ہو رہا تھا کہ آخر چناب آیوگ تاریخوں کا اعلان کب کرے گا ظاہر ہے چنابی سرگرمی تو ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں لیکن اب تاریخوں کے اعلان کے ساتھ اور زیادہ راجنیتک دل اپنے اپنے پرچار پرسار میں جھٹ رائیں گے کس طرح کی ریاکشنز آ رہے ہیں پی سی کے بعد الیکشن کمیشن کی بلکل دیکھیں لمبا عرصہ ہو گیا اور اس عرصے کی انتظار کیا جارہا تھا کہ مدی پردیس میں جلد ہی تاریخوں کا اعلان ہو جائے اور آج چناب آیوگ نے پانچ راجیوں کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ساتھی مدی پردیس میں سترہ نومبر کو اب مددان ہوگا اس کے ساتھی تین دسمبر کو اس مددان کے پرینام آئیں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ مدی پردیس میں اب ایک چرن میں چناب ہونے والا ہے لمبے سمیہ سے انتظار کیا جارہا تھا مدی پردیس میں کل پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ بوٹر اس بار بوٹر جو ہے مددان کریں گے چونسٹھ ہزار پانچ سو تیز پولنگ اسٹیشن مدی پردیس میں بنائے گئے ہیں اس کے ساتھی کنٹرل ڈوم سے نگرانی رکھی جائے گی ہر دو کلومیٹر کے دائرے میں ایک پولنگ بوت ہوگا سو یونیٹ جو ہے سکایت کی یونیٹ بنای جائیں گی جو سو منٹ میں ایکسن لیں گی اس کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ راجنے تک بلکھی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں کیونکہ بی جے پی نے تین سچی کے مادہم سے اپنے انیاسی پرتیاسیوں کو چنابی میدان میں اتار دیا ہے ابھی بی جے پی کو ایک سو اکیابان بیدان سوا سیٹو پر اپنے پرتیاسیوں کو اور اتارنا ہے کانگریس کا انتظار کیا جارہا ہے کیونکہ دو سو تیس بیدان سوا سیٹو میں سے کانگریس نے اب تک کسی بھی بلان سوا پہ اپنا پرچاسی نہیں اٹھارا اب تک میں اب دو ہزار اٹھارہ کے آگڑوں کی بات کروں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں کانگریس کے پاس ایک سو چودہ سیٹے آئیں تھی اور بی جے پی کے کھاتے میں ایک سو نو سیٹے آئیں تھی اور یہی کاران تھا کہ مدی پر دیس میں 2018 میں کانگریس کی سرکار بنی اس کے بعد سرکار کو گھرہ دیا گیا بی جے پی کے خاتے میں ایک سو ستائی سیتے چلیں گے وہ چناؤ کے بعد اب کہا جا سکتا ہے کہ چناؤ بے حدی روچک ہونے والا ہے کیونکہ اس چناؤ کے مدیپردیس میں جتنے بھی چناؤ بھی سربے آئے ہیں ان سربوں میں کانٹے کی ٹکر بتائی جاری یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار سر اور آنکڑا دو آزار اٹھارہ کی طرح ہو سکتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ بے سبری سے انتظار کیا جارہا تھا اور اب تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے کانگریس کی بھی دلی میں بیٹک چلے کہ اس بیٹک میں تیکیہ آگیا تھا کہ نفذ درگا لگتے ہی کانگریس کی سچی جاری ہو جائے گی کیونکہ بی جے پی چار سچی کے تین سچی کے مادہم سے انیاز ہی پرچاسی اتار چکی ہے اب دونوں ہی راجتے دلوں گا کانگریس کی دو ستیس سیٹیں پر پرچاسی اتارنے کا انتظار ہے اور بی جے پی کی ایک سو اکیابن سیٹوں پر پرچاسی اتارنے کا انتظار کیا جارہا ہے بلکل بے سبری سے انتظار کانگریس کی لسٹ کا اب ہو رہا ہے چونکہ چیتن جس طرح سے سٹراتیجی اس بار الگ بی جے پی کی دیکھنے کو ملی خاص طور پر دوسری لسٹ جب آئی تھی تو کئی ایسے نام تھے جس نے سبھی کو چوکا دیا کہ اندریے منتریوں کو میدان میں اتار دیا گیا سانسدوں کو میدان میں اتار دیا گیا کانگریس اتنا سمیں کیسے لے لے رہی ہے چونکہ سٹرانگ سٹراتیجی کے ساتھ کانگریس کو اب آنا ہوگا تب ہی کچھ بات بن پائے گی چیتن نام لسٹ میں پہلے آتا تھا لیکن یہ تیہ ہے کہ اس بار پردھان منتری نریند موڈی کے چہرے پر مدی پردیس میں بی جے پی بی جے پی بی جہان سفہ چناؤ جو ہے لڑنے جا رہی کیونکہ اب تک بی جے پی نے سی ایم کینڈیڈیٹ تیہ نہیں کیا کہ اس کے چہرے پر مدی پردیس میں چناؤ ہوگا کانگریس کے لیڈرز تمام ٹے کر چکے ہیں کہ ہم کمالنات کے چہرے پر مدی پردیس میں چناؤ لڑنے جا رہے ہیں تو یہ تیہیں کانگریس کی طرف سے کمالنات رن میں ہوں گے اور بی جے پی کی طرف سے جو تمام چہرے ہیں ان کے ساتھ پردھان منتری نریند موڈی کا مکھ چہرہ ہونے والا تو بے سبری سے انتجار دیا جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی نے اپنے پتے پوری طرح کھول دیا اب کانگریس کے پتوں کا انتجار کیا جا رہا ہے کہ آکرکار کانگریس کون کون سے وہ دکھی سے نیتا ہے جن کو اب چناوی میدان میں مطار سکتی ہے مدے کیا ہوں گے چیتن دوہزار اٹھارہ کی اگر بات کریں تو کئی الگ الگ مدے تھے اس بار کے مدے کیا رہنے والے ہیں کن چیزوں کا ذکر فلال ہو رہا ہے چونکہ ہم نے دیکھا شیوراج سنگھ چوہان ایموشنل کارڈ بھی کھیل رہے ہیں ان مومنٹ پر کیا انہیں در ستا رہا ہے کہ بی جے پی اگر زیادہ سیٹے لے بھی آتی ہے تو ان کا پتہ کٹ سکتا ہے دیکھیں در دونوں ہی پارٹی کو ہے کہ جس طریقے سے اب تک سربے آئے ہیں ان میں کانٹے کی ٹکر بتائی جاری تو دونوں ہی دل اپنی پوری مجبوطی کے ساتھ چنان لڑنا چاہتے ہیں اور مددوں کی بات کر دیں کیونکہ مدے پردیس میں تمام کانگریس اب مددہ اٹھا لے کیونکہ مہیلہ ایک بڑا بوٹ دینک ہے مددہ پردیس میں دو کروڑ اسی لاکھ مہیلہ او کے بوٹر ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ہی راجنیتک تل مہیلہ او کو ساتھنے کی کبھائیت کر رہے تھے مددہ پردیس میں کانگریس نیگوشنا کی ہم مہیلہ او کو پندرہ سو روپے دیں گے جب ہماری سرکار بنتی ہے لیکن سبرا سرکار نے ساڑھے بارہ سو روپے دینے سٹارٹ کر دیا کانگریس نے دعویٰ کیا کہ ہم پانسو روپے کا سلنڈر دیں گے جب ہماری سرکار بنتی ہے لیکن سرکار نے ساڑھے چار سو روپے کا سلنڈر دینے سٹارٹ کر دیا لیکن بیروشگاری کا مددہ ایک مددہ پردیس میں بڑا مددہ ہے اس کے ساتھ برہشتہ چار کا معاملہ مددہ پردیس میں تمام جو ایکزام ہوئے پریشہ ہوئے ان میں برہشتہ چار کا مددہ اٹھا اور اے مددہ مددہ پردیس میں تمام بڑے لحاظ جوڑا اس کے ساتھ ہی کسانوں کا مددہ کسانوں کا کرجہ ماپ کرنے کی جو بات کہی گئی تھی کانگریس دعویٰ کر رہی کہ ہماری سرکار جب پندرہ مہینے رہی تھی تو ہم نے کسانوں کا کرجہ ماپ کیا تھا لیکن بی جے پی کی سرکار نے کبھی کسانوں کا حکم میں بات سوچی نہیں تو یہ تمام مددہ ہیں ان مددوں کے ساتھ دونوں ہی راجنیتک دل چناب بھی میدان میں ہوتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ دو ہزار دیس کا چناب بہت بھی روچک ہونے والا ہے بلکل روچک اس لئے بھی ہونے والا ہے چونکہ دیکھئے دو ہزار اٹھارہ میں ہندی بیلٹ کے جو تین راجے ہیں مددہ پردیش چھتیز گڑ اور راجستان ان تینوں ہی راجیوں میں کانگریس کی سرکار بنی تھی چیتن لیکن بعد میں حالانکہ مددہ پردیش میں ستہ پریورتن ہو گیا لیکن کیا سیمی فائنل ان چنابوں کو کہا جائے چونکہ اکثر ہم دیکھنے سیمی فائنل میں جن کا پریورتن بہتر رہتا ہے فائنل میں ان کی جیت نشرت ہوتی ہے لیکن ایسا دوہزار انیس میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا لوگ سبھا چناب جب دوہزار انیس کے ہوئے تھے تو موڈی میجک بہت زیادہ ہاوی ہوا تھا لیکن بدھان سبھا چنابوں میں جو اٹھارہ میں ہوئے تھے اس میں کانگریس نے بازی مار لی تھی ایسے میں کیا ان چنابوں کو سیمی فائنل مانا جائے دیکھیں اگر ہم بدھان سبھا چنابوں کی بات کریں تو اسٹیٹ کے لحاظ سے بہت ہی مہتبون ہونے والا ہے جنتہ اس کو چھترے چنابوں کے طور پر دیکھتی ہے کہ چھتر میں بدھائک آئے گا تو وہ ہمیں کیا کام کرائے گا کیونکہ دوہزار انیس میں اس طریقے سے موڈی لہر چلی تھی اس کے بعد مدھے پردیس کی تمام جنتہ جانتی ہے کیونکہ مدھے پردیس میں دوہزار اٹھارہ میں پہلے سرکار کو نکار دیا گیا تھا اور یہی کارم تھا کہ کانگریس کی سرکار مدھے پردیس میں بنی تھی تو ایسے تمام فیکٹر ہیں جو الگ الگ راجوں سے نکل کر آئے ہیں جہاں پر بی جے پی نے کانگریس کے سرکار گرا کر اپنی سرکار بنائی ہے تو ایسے تمام بڑے مدد ہیں جن مددوں کو کانگریس لے کر جا رہی ہے اپنے میدان موجنتہ کو بتانے کی کوسس کر رہی ہے بھروت کی ہے تو ایسے تمام مسئلیں ان مسئلوں کو لے کر جا رہی ہے تو مانا جا سکتا ہے کہ یہ چناؤں بہدی روشک ہونے والا ہے کیونکہ اب دونوں ہی کاملنات کی طرف سے اور جو تمام کانگریس کے لیڈر دگج نیتا ہیں وہ پورچہ پورا مورچہ سمالے ہیں اور خاص طور پر دونوں ہی راجنیتے بیل کے جو کیندرے نیتا ہیں انہیں بھی مدھے پردیس میں دیرہ جمالی ہے دوہزار اٹھارہ سے لے کر چیتن دوہزار تیئیس تا کبھی تک ان پانچ سالوں میں کتنی مدھے پردیس کی تصویر بدلی ہے چونکہ دیکھئے جوتی راتیتیا سندھیا تو گئے کانگریس کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی میں لیکن بی جے پی کے بھی کئی ایسے ناراض لیڈرز ہیں جو کی کانگریس میں گئے ہیں ایسے میں یہ لوگ کتنا فائدہ کس کو اور کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں دیکھے دونوں راج نتے دلوں کوئی بڑے نقصان ہو سکتے ہیں کیونکہ مدھے پردیس کے تمام بی جے پی کے ایسے بڑے لیڈر ہیں جو بی جے پی سے ناراض چل رہے ہیں کانگریس کے بھی کئی لیڈر تھے تو وہ ناراض چل رہے تھے لیکن کانگریس نے زیادہ در لیڈروں کو اپنے پالے میں کر لیا یعنی کی منا لیا بی جے پی کے جو دکیز نتہ بی جے پی سے ناراض چل رہے تھے موتی جی کا ایک بڑا کارکرتاؤ کا مہاکمب کیا گیا لیکن اسے مہاکمب میں امہا بھارتی نظر نہیں آئی جیبان سیم پبھئیہ تربات جھا کسوم مہدیلے تمام ایسے بڑے مدھے پردیس کے چہرے ہیں بی جے پی کے جو بی جے پی سے ناراض چل رہے ہیں اور سمباب نہ جتا ہی جاری ہے کہ یہی چہرے آنے والے سمیں میں دو جہ تیز کے چنو میں بی جے پی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ایسے جو چہرے تھے جو کانگریس کو نقصان پہنچا سکتے تھے کانگریس اپنے پالے میں کھچنے میں کارے آپ رہی چیتن آپ کا شکریہ اس پر جڑنے کے لئے اور جانکاری دینے کے لئے مدھے پردیس کی جانکاری ہم لے رہے تھے انانت کا میں روک کر لیتی ہوں انانت میرے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں ان سے چھتیز گھر کے بارے میں جانکاری لے رہے تھے چھتیز گھر میں انانت دو الگلگ چڑنوں میں چناؤ کتنا بھروسہ جنتہ دکھا پائے گی بھوپیش بھگیل پر ایک بات پھر سے چونکہ دوہزار اٹھارہ کی اگر بات کریں تو جادو یاکڑے سے کئی زیادہ سیٹے بھوپیش بھگیل لے آئے تھے کانگریس پارٹی لے آئے تھے ایسے میں بی جے پی کے لئے کتنا چناؤتی رہے گا اس پورے فاصلے کو پارٹنا بلکل دیکھئے چناؤ کے جو تاریخ ہے اس کی اعلان ہو چکے ہیں چھتیز گھر میں چناؤ جو ہوں گے وہ دو چرنوں میں ہوں گے سات نومبر کو پہلا چرن ہوگا اور سترہ نومبر کو دوسرا چرن ہوگا اور وہیں تین دسمبر کو متگڑنا ہوگی دیکھئے انڈیان نے پہلے ہی یہ جانکاری دے دی تھی کہ دو چرنوں میں جو ہے وہ متدان ہونے ہیں اور کہیں نہ کہیں انڈیان نے اس کی خبر پر مہر لگ چکی ہے دو چرنوں میں متدان ہوں گے اور پہلے چرن کی اگر بات کی جائے تو بستر لوگ سبھا کی بارہ سیٹوں کو اس پر رکھا گیا اور راجنان گاؤں کے آٹھ سیٹوں کو جو ہے پہلے چرن میں جگہ دی گئی ہے اگر ان سیٹوں کی اگر بات کریں تو پندریہ, کوردھا, کھیراغرگر, ڈونگرگر, راجنان گاؤں اور وہیں خجی, محلامانپور, انتاگر جیسے تمام بستر, جگزلپور, چطرکور, ڈانتیوارا, بیجاپور, کونٹا جیسے تمام جو بیس سیٹیں ہیں اس پر جو ہے یہ سبھی سیٹوں کی اگر بات کی جائے تو یہ نقصر پر بھاویت چیتر ہیں اور ان پر جو ہے پہلے چرن میں چناؤں ہوگا تو دیکھیں پہلی جب دو ہزار اٹھارہ کی چناؤں ہوئے تھے تب بھی سیٹوں میں دو ہی چرن میں چناؤں ہوئے تھے اور اس بار بھی دو چرن میں چناؤں ہونے ہیں سترہ نومبر کو جو ہوگا میدانی چھتروں کو جو ہے اس میں میدانی جو سیٹے ہیں ان کو رکھا گیا ہے اور سب سے اہم بات اگر بات کی جائے تو دو ہزار اٹھارہ کی اگر ریزلٹ کی بات کی جائے چناؤں کی تو کانگریس کی ایک بڑی جیت ہوئی تھی جو ایک میجک نمبر ہوتا ہے چانس جو سیٹے لانی تھی پردیش میں اسے جو ہے کانگریس نے آسانی سے پار کر لیا تھا اور 68 سیٹے جیت کر جو ہے کانگریس نے یہاں پر سرکار بنائی تھی اور اس بار بھی کانگریس دعویٰ کر رہی ہے کہ 71 تو ابھی برتمان میں ہے تو ہمیں 75 پلس کا جو ٹارگیٹ لے کر کمی نے کہیں کانگریس پارٹی چلتے نظر آ رہی ہے اور وہیں اگر بھاردی جنتہ پارٹی کی بات کی جائے کیونکہ 36 گڑ میں اگر مکھی روک سے دیکھا جائے تو آمنے سامنے کی یہاں دونوں راجنیتک دلوں کی بات کی جائے تو بھاردی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں ہی جو ہے سیدھی لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کیا یہاں پر بھی BJP کی سٹراتیجی یہی رہے گی کہ CM فیس کوئی نہیں صرف پردھان منتری کے نام پر پردھان منتری کے چہرے پر ہی چناب لڑا جائے گا چونکہ رمن سنگھ کو لے کر سسپنس ہے کبھی BJP انہیں آگے کر دیتی ہے تو کبھی پیچھے کر دیتی ہے ایسے میں CM فیس کیا کوئی نہیں رہے گا اور پردھان منتری کے چہرے پر ہی 36 گرڈ میں بھی چناب لڑا جائے گا آنند بلکل دیکھا جائے تو ابھی تک جو CM چہرہ ہے وہ بھاردی جنتہ پارٹی ابھی تک تلاس کرتے نظر آ رہی ہے اور ابھی تک ایسا کوئی بھی اعلان جو ہے نہیں ہوا ہے کبھی اگر بات کرے تو کئی سانسدوں کے نام آتے ہیں CM فیس کے لیے ویجائے بھگیل کا نام سامنے آتا ہے جو پارٹن ویدھان سبا چھتر سے مکھے منتری کے اپوزٹ جو ہے لڑتے اس بار چناب میں نظر آئے گی اور وہیں رمن سنگھ کا جو نام ہے وہ دور دور تک کوئی بھی جو چھتری جل کا نیتا ہے وہ نہیں لے رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے اور اگر خود دیکھا جائے تو خود یہاں کے پردیش کے نیتا ہی کہتے ہیں کہ اس بار جو ہمارا چناب ہوگا وہ کمل پر جو ہے لڑا جائے گا کمل کے بٹن پر جو ہے لڑا جائے گا اور وہیں مکھے منتری کی یوج نہ ہو ٹھیک ہے انانت آپ بنے رہیے میں نیوز روم چلتی ہوں میرے ساتھ منوج منوج اڑ گئے ہیں ان کا ہم رکھ کریں گے منوج منوجی فائٹ بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے خاص طور پر مدھے پردیش یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ تمام مدھوں کو اپنے ذکر کیا OBC کے جو مدھگڑنا ہے اس کا جنگڑنا کا ذکر کیا جس کے سروے کا ذکر پولٹیکل پارٹی کانگریس اٹھا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام ساری فری بیز کی یوج نہ ہے مکھے منتری شیوراسید چوہان نے جس کا ذکر کیا ہے تمام سارے واتے کی جاری ہیں ڈبل انجن کی سرکار کی بات کی جاری ہے لیکن ایک راجنیتک سنکیت ہے راجنیتک سنکیت ہے انیس سالے انیس سال کی انٹین کممنسی ہے وہ اس چہرے کو لے کر ہے اور سرکار کو لے کر ہے ودائکوں کو لے کر ہے منتریوں کو لے کر ہے تو ایسی ستی میں کیا ہوگا اگر اس چہرے کو لے کر انٹین کممنسی ہے کوئی توڑ نکالا جائے کاریکرتہ ناراض ہے پٹواری سے لے کر مکہ سچی تب رستہ چار ہے یہ چہرہ ہے جی براد سنگھ کیا اپنی صرف کورسی بچانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں